میری خواہش ہے کہ میاں عزمت صاحب نات پڑھا میاں پیر نور ممت صاحب میں کمال دا خطاب فرما دیتا ہے تے حضورتا ذکر سننا میں عبادتیں تکرنا میں عبادتیں آج تیسی محنوس سماعت میں اچھ رکھو جنہی طلیعتوں میں دی چلو اجتزامیت زورتا دنیا ضرور گیا تے میرا خیال نہیں ہے کہ میاں عزمت صاحب نات پڑھا اس دو بعد میں دعا کر دیں خطاب ہو گیا ہے پھر ممت صاحب نے اے ایسی بڑھا ایسی بڑھا جی آرہا ہے یعنی تلے رکھتے اچھا کھو نہیں پھر تلے نہ رکھتے صدای کے لیے اے ایسی بڑھا جی آرہا ہے یعنی تلے رکھتے یعنی تلے رکھتے سالے بدلی ملی لہا ہے سالے بدلی ملی لہا ہے صلاح و سلام تو یا رسول احمد وعلا آبکا وآسحابکا یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آبکا وآسحابکا یا رحمتا للعالمين الحمدللہ الحمدللہ لذی زین النبیین بحبیبه المصطفى ومن علی المؤمنین بنبی المجتبا وصلاة والسلام علی سیدی یا رسول وخاتم اللبیاء حبیبی ربی الارض والسماع حبیبی ربی الارض والسماع سفیعنا الی اللہ یوم الجزا وعلا آلی وآسحابی صاحب الصدق وصفا ام آباد فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ربنا ربنا وابعث فيهم مصولا من منهم هم یدلو علیهم آیاتک یدلو علیهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمت ویزکیهم انکا انت العزیز الحکیم سبحانه اللہ سبحانه اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن ونا ذلك من الشاہدین والشاہدین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایہا ایہا ومن آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبتنالبعض وکندازنالدرود فاقفر وصلاح 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 وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا رحمتا للعالمی ملیو چل جملے جویں دا میرا گلہ ہے اسٹم جویں دی میری طبیعت میں بڑھن دی کوشش کرنا کیونکہ احباب دی چاہت کیے تیتوسی میرے نال مل کے بڑھ سکو تی پڑھ لینا ہن جویں دا گلہ علامہ نور ومسام دلسی ہون دا گلہ پہ میں کوشش بھی کرنا دی نہیں بان سکتا جنہوں نے فسی اور فصاحت مل اور بڑے خور صورت بڑے لیول تے جا کے پڑھے آئے میرے کل نہیں پڑھا جا سکتا ہوں نے طبیعت میری اس طرح دی ہے تو میں کوشش کرانگا کہ تسیہ بھی پریشان نہ ہونا میری قڑی تھی کیا رہا وچ کے وی منٹو انہیں تھی بارہ تو پہلے پہلے تقریر موق گئی کیونکہ میں عوضوں سے تقریر کرنا پہ ہوں مجید ہونا میں آیا ہوں میرے نالا کی انتظامیت آباد ہے ایسی میں کہا کہ میری طبیعت بڑی نصازی میں نے وہ ٹائم دیتے ہو جس ٹائم میری تقریر کروانی حضرت دا پہلے خطاب کروانا ہے تو میں نقاط کروانا ہوں کہ جی اگر بات چکراؤ تو میرے تحسان ہوئے گا میں آمات میں تقریر کروانا ہوں لیکن احباب نے کیا میرے نال کچھ ہو رہے کی تا میرے نال آدھے ربی الاول شریف دے جنہیں بروگرام نے آج کی تاریخیں بھی ربی الاول شریفیں اور حضرت دے گرامی بلا مبالغہ کہنا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں کیسی حضور دے ذکر کرن واسطے حاضر نہ ہوئے ہر روز کی تیر لیکن لیکن انہویں ہاں دینا چون سب تو لیٹ کتاب آج دوڑ سب تو یعنی میرے آج ربی الاول شریف تو سب تو لیٹ کتاب جڑا گیارہ مچ کے بھی مل گئی ایسا نہیں ماشاءاللہ میں اتے کہنا پیاما میں بیٹھا ہوں کوئی خور بھی خطیب ہے گا ہے تے لیاو آج میں سون کے جاؤں آنکے جاؤں میں یہ نہیں کہا کہ ٹیم پیڑا ہے جسی تے پریشان ہو گیا ٹیم نہیں پیڑا کیا اے تے بیلیو اے تے ایک ایک گھڑی سونے چطہ دن آتے ہیں اے تے ہر گھڑی یعنی سونے دی ویلیو بھی کاٹے ہیں اس گھڑی دی ویلیو اس تو بھی کہ اونا بچھوں حاج ایس لحاظنا بہت ہو رہے ہیں کہ ہم تسی جویں دا درودے پاک پڑے ہیں نا انتہا منو تنو چگانتے لگے پھر اٹھانتے لگے پھر درود پڑانتے لگے سنیوں پھر دے بڑی بری گا لے نا کہ سنیاں کنو بھی ترلے لے کے تے منتہ کر کے کہو حضور دے ملاد محفل مصطفیٰ چے درود پڑو بلکہ جدو عاما نو دے گل ہوگے تے سنیاں نو تے وجہ چاہ کے کہنے چاہیے یا اللہ تیرا حکمی اسی پیلو عمان نواز دے تیار انڈ تاکہ ہون کوئی بندہ خموش نہ روے ایک مرتبہ درودے پاک پڑو محبت نہ دو سلاللہ علیہ گیا اسی جنش منا آگے اسی جنش منا آگے سلکار دی آمد پہ منا آگے اسی جنش منا آگے سلکار دی آمد پہ جنڈ لہرہ بھائی بھائی تو اٹھے گل چندے تے کورن آئے خوٹیاں رہ کے آئے ہوں اے بابا بڑا غیرت مانتے خطیر تے لحاظنا لہا ہیں جی انہیں روٹی کوایے لے کے ہیں انہوں کو آگے ہیں میں تو برانا دیئے خوٹیاں نے چندے تے کورنی لے لیکن رب نے جسم دینا دول آئے دی جیسی آئے کس راستے آئے کس راستے حضور دی کنگان واسطہ آئے کس راستے حضور دی ترانے پر نواستے کیسی کہنے پہ آئے کس راستے حضور دی جشن مناواں گے سرکار دی چھنٹے رہ راہ چھنٹے رہ راہ سرکار دی آمد تے چھنٹے رہ راہ سرکار دی آمد تے اسی جشن مناواں در تیری تے کنگے کہا آسان آمد تے آجیار آمد تے تیری تے گوچے کہا آمد تے اکیار آمد تے آمد تے آمد تے آمد تے آمد تے آمد تے ایک آمد تے ایک آمد تے یا یا رائے جاکی یا رائے گوشیا یا رائے گوشیا یا رائے گوشیا آمدے مصطفی آمدے مصطفی آمدے مصطفی ترکی تنگوڑی دا آسان آمدے آمدے مصطفی ان جینار نگاہ ہوگے ان جینار نگاہ ہوگے سر کارتی آمدے ان جینار نگاہ ہوگے سر کارتی آمد دے اسی جشن منا ہوگے سر کارتی آمد دے اسی پیار محبت دے نال مٹھیا جزب محبت محبت آمد لنگاہ 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 سر کارتی آمد دے لنگاہ 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 محبت سر کارتی آمد دے جھٹے لہرانہ سر کارتی آمد دے ایسی جشن منا کارتی سر کارتی آمد دے اللہ 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 سارا رسال محبت سارا رسال یا اللہ ساریاں طریفاں حمدہ سلاماں اللہ جلہ مجدہ العظیم بے واسدے بے واسدے جڑا ساری کائنات دا خالق بھی مالک بھی پروردگار بھی تیپالن ہار بھی کائنات دا ہر زرزہ اس دا محتاج اس دی ذات کسے دی محتاج نہیں کائنات دی ہر چیز اس دی نیاز مند دے اور پروردگار عالم بے نیازے اس دی ذات و صفات لائے انگیمت لا تعداد بے حساب بے شمار مرتبہ حمد و صنا پیش کرن تو بار درو دلہ محدود آقا اے نامدار مدنی تاجدار حمیبِ پروردگار محمدِ غمخار شفیع آخر محسرِ انسانیت اسوائی آدمیت رون کے عرشیاں شوقتِ فرشیاں راحتِ عاشقان شانشاہِ حسینہ تطمعِ دوران امامُ الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تطمعِ انبیاء احمدِ مُشتبا میرے عرابدِ اجپال آقا جنابِ سیدنا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ و بارکا وسلمہ دے دربارِ نور دے اندر انتہائی ادم دے نال احترام دے نال عقیدت دے نال پیار دے نال چاہت دے نال محبت دے نال حدیعِ نات و درود ارز کرن تو باز لائکِ ست عظیم و تقریم علماءِ کرام سناخانِ حبیب علیہ السلام صلی اللہ پیرانِ اُزام مشاقانِ مصطفی غلامانِ اولیاء محبانِ اہلِ بیتو اور صحابِ مصطفی شمعِ رسالتِ پروانوں عشقِ آقا دے دیوانوں حبِ نبی دے مستانوں میری ملت دے غیرتمن بزرگوں بچوں تے نوجوانوں مانوں مانوں اجدا اخوغ صورت شاندار بابقار پرران اجتماح ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوان دے نال انعقاد پذیرے محسدِ حوالِ نال انجمن غوثیہ مہریہ نسیریہ دے جملہ اہد داران کارکنان ان انو دل دی اتھا گے رائیان علی مبارک بات تشکرنا اور دعا کرنا کہ رب کے کائنار اس محفل سجانوالے محفل دے اندل تعاون فرمانوالے اور حاضری دے اندازنا محفل دے رونک مو بڑھانوالے اللہ تعالی سب نو دارانیاں برکتاں سعادتاں اور نعمتاں اتا فرمائے اللہ تعالی اس محفل پاکنو ساڑھے غناماناں کفارہ بنا دے ساڑھی اخر بھی نجاتاں ذریعہ بنا دے اللہ تعالی بیمارانو شفاہ اتا فرما دے دکھیانو سوکھا اتا فرما دے جڑے کتے ہوئے دل لے کے آئے دے مصطفیٰ دی آمدہ صدقہ اللہ انہوں ورحم اتا فرما دے اللہ تعالی مینو تے توانو مسلک حق آہل سنت و جماعت زندگی اسے پہ خاتمہ اتا فرما دے اور جڑا جننے پیار نل عشق نل محبت نل حضورتِ ملاد تے اوندہ جانتا روے اللہ تعالی انہوں اپنے دردی محبوب دے گھر دی بار بار حاضری نصیب فرما دے حضورتِ ارامی 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 توجہ نل چند گناہ میں پنجابی سے شروع کرنی میں نے یاد بھی نہیں کہ میں پچھلیبری اردوش کیتی سی یا پنجابی کیتی سی جی ویسے میں نے کوئی یاد نہیں میں ہون تکریر تو پھر لے میر آزمت صاحب نے پچھیا کہ میں کوئی پچھلی دفعہ خطبے تو بعد کوئی کلام پڑھے آسی میں نو نہیں یاد کہندنے پڑے آسی پھر میں نے کچھ شاہ کیڑا پڑے آسی میں کوئی خور پڑا ہونا میری رہنمائی کیتی الحمدللہ انہوں نے یاد سی میں نو خود یاد کوئی نہیں جیدو میں نو یاد نہیں دے تو علوی کوڑی ہوڑا لیکن میں بھی خیال کیتا کہ نہیں حضور دی گل جیدو ہار رنگ چھکیتی جائے وکھر رنگ چھکیتی جائے تیل اس پہنچ بھی کیتی جائے عاشقہ دے دیل دی زمین دے اندر نیا غلستان کھل اٹھوڑا ہے تے چلو میں جویدہ بیاں حضور دے عاشق بڑے پیار نل بیٹھے نے میں اپنی بیماری پلا آ کے تے مصطفیٰ دا ذکر ننو سنا اللہ دے گی رامی دنیا دے اندر ربی الاول شریفتہ جو چند قلوع دے لے دے دے تے ہر گلیجی ہر شہر زہر زہر ہر بستی ہر دکان ہر مکان زاہری طور تے چراغا ہو جاندیا نے چڑھیان تے بلب تے لائٹا تے کنکو میں الادے دے اور الہ کے دستے کہ رب کائنات نے اس ماہ مبارک دے اندر کائنات دے والی آمینہ دلال شبِ اسراتِ دولا دی تشریف آوری فرمائیے اس مہینے دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ راکیہ راکیہ آمینہ آمینہ حضرتِ سیدہ آمینہ پاک دے بطنِ عط حرچوں ربِ کائنات نے اس امت نو نبی عطا فرمایا ہے اس امت نو نبی عطا فرمایا ہے اور اس ماہ ربی العوّل شریف کے اندر حضور دی آمد ہوئیے حضور دی بلادت ہوئیے اور ملادِ مصطفیٰ دا مانا یہ کہ حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بلادت حضور دی تشریف آوری سبِ عشراتِ دولا دی گائنات پے اندر چنوا کری تے جدو حضور دی آمد ہوئی تے ہر کائنات دا ذرہ اور ہر مسلمان سحیل عقیدہ سچا 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 سکنی تے مسلمان حضور دی آمد تے جشت جھنا رہے ہیں حضور دی آمد تے چراغہ کر رہے ہیں حضور دی آمد تے لنگر پکا رہے ہیں حکیم الامت مفتی شہید آل حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رزادہ روحانی پتر تے مرید تربیت یافتہ مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے وند کر دی تی تے مفتی احمد یارخان نائمی نے وند کر دی ہویا کیا نسار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربی الاول نسار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربی الاول سوائے ابنیس کے جہاں میں سبی مخشیہ بنا رہے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یارخان نائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیغام دیتا ربی الہمبر شریف یامد نے حبا لے گا کیا ربی الہمبر شریف ایدہ حجہ ایدہ آلہ ایدہ عرفہ ایدہ پلندو پالا مہینہیں ایدہ تے کائناتیاں ہزارہ عیدان قربان ہو جان ربی الہمبر شریف سے نازو ادا کے ہزارہ عیدان نشابر ہو جان قربان ہو جان سوائے ابنیس کے تحت سرا تو لے کے لا مقا تک شرق تو لے کے غرب تک شمل تو لے کے جنوب تک کائنات دی ہر مخلوق تے کائنات دا ہر ذرہ شرطان گو قرد کے مصطفادی آمد دے جشن بھی بنا رہے ہیں خوشیان دے نارے بھی ماردان درہ رہے ہیں نارے تکمیر میرے نبی دے نارے میرے نبی دے نارے کیا بات ہے حضراتِ گرامی توجہ اے رنگ میں تھے آیا دا لنگے شریف کھاندہ پیاسا تے ایک بزرگ سن میں نونا دنانی آندا لیکن سارے انہوں نے استاد جی کہیں دے پیسا اونا میں نو کیا میاں صاحب تو اسی تقریر کرنی ہے تے عقیدہ بیان کر میں میں کیا الحمدللہ عقیدہ بیان کرنگا لیکن عقیدہ بیان کرنا سوکھا ہے انہوں پچانا بڑا ہو کھا ہے انہوں پھر بار جو تسی آنکھ ہو گئی میاں صاحب کورلا شیدے پی رہے تے لڑائیاں پا کے دارے گئے نہیں اسے لڑائیاں پانا لے نہیں کیونکہ کائنات دا والی محمد آیا ہے انہوں دی وجہ تو کائناتیاں لڑائیاں موک گئی آنے پہ محبتیاں کھڑا تقسیب ہو گئی لیکن میں گل کرنا چاہنا توجہنا یاد رکھا جی جنی علی میری اگلہ نے میری جنگ مفتگو جنی میں کئی سی رہندے سے صرف پندرہ مٹ رہ گئے تے مفتی صاحب فرماندین نے نسار کے رچحل پہ 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 ہزاروں ید عبیل اوکل سلاع عبیدیس کے جہاں میں سبی دو خوشیاں منا رہے ہیں حضرتِ گیانی توجہ کرے آجے کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں جماعت آئیاں بڑے بڑے گروہ آئے بڑے بڑے کار کونتے پڑی ہیں بڑی ہیں تحریکہ پیدا ہوئی ہیں لیکن اس زمین دیچھاتی تھے آسانان کے تھلتے ایک جناہ تھے جنہوں جناہ کے اہل سنت کیا جانتا ہے جنہوں سننی کیا جانتا ہے جنہوں سننی کیا جانتا ہے خدا بھی قسمِ ذاتِ خدا تو لے کے اللہ دے ونی تک اے سننی تا پچھا سننی تا بندہ سننی تا جنان اللہ دی زام بلا کے اللہ دے پندے ولی کامل تک ہر اقدار احترام بھی کرتا ہے عدد بھی کرتا ہے اور ہر اقدار بکھا سلام بھی کرتا ہے اے بے عدد ہے بولو اے بے عدد ہے اے غستاخ ہے اے نافرمان ہے اے دہنو بیکھو جدر بھی بیکھو ولی دے بووے تے بھی احترام نل کھڑے ہیں ولی دے بووے تے بھی ولی دے بووے تے بھی احترام نل کھڑے ہیں مان دے سامرے بھی احترام نل کھڑے ہیں پیل دے سامرے بھی احترام نل کھڑے ہیں میں لمحی تفصیل نہیں کرنا چاہدہ دس سو کے صحیح یا مصطفیٰ دا کلمہ پند والا نیک صالح متقی پرہیزگار بد لے دا عدد ایس ستی اکنا کرنا پہ آئے کہ اپنے نبی کا اکرام کنا کرنا ہوئے دا اور پھر ساڑھا عقیدہ چودنی سدید عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ چودنی سدید عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ پڑھ ساڑھا سلسلہ پڑھ خدا دی قسمیں کدرے بھی چھوڑ نہیں کدرے بھی دور نہیں ساڑھا عقیدہ چلتا زمین کے اندھی پرواز عرش اولا تک زادی نگر ہوتی ہے سبحان اللہ بزائیت کی دنیا جندر بہت بڑا نائے حضور پیئے سید جماعت علی شاہ صلی اللہ حضور پیئے سید جماعت علی شاہ صلی اللہ توجہ کرے آجے شاید اوٹھے تک میں نہ پہنچا جتو تک تو اڈی سوچے لیکن جن ہی میں گلنہ کرنگا میری گلنہ نو دوسری اپنے دل دل تختی سے جگہ دے نہیں ہے پیئے سید جماعت علی شاہ صلی اللہ نے گل کی تھی واسطے کپڑے تھی ضرورت ہوئے گی گلی بزار تھی پاؤ ننگے ہون جتو تھی ضرورت ہوئے گی اور اللہ تابندہ حضور کی سکنے سے عمل کر کے ننگے سرمی ونسار کپڑے تھی ضرورت ہوئے گی حضور پیئے سید جماعت علی شاہ صلی اللہ ہمیں لوگوں زندگی تے تقیر تے تبتل زندگی گزارن دے نال کپڑا پرانا ہو جائے لباس پرانا ہو جائے نمہ لے لے آجے جتی پت جائے نمی لے لے جائے کوپی پت جائے نمی لے لے آجے فرما توجہ نال کپڑا پت جائے نمہ سنا لگو جتی پت جائے بازار تو جا کے نمی لے لگو کوپی پت جائے دوکان پہ جا کے نمی خرید لو لیکن مصطفیٰ دے غلاموں عقیدہ ہی نمہ نہیں لے آنا عقیدہ پرانا رکھنا عقیدہ 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 اللہ سمجھ نہیں آئی تھے عقیدہ عقیدہ آج دنیا دے اندر بڑے 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 انداز نے بڑے بڑے طریقے نے بڑیاں بڑیاں تحریکہ نے اور بڑے بڑے قائد نے بڑے بڑے لیگر نے وہاں اپنے عقیدہ ایران کر رہے نے اپنے عقیدہ اپنے عقیدہ کرتا جتھوٹا مصطفی کریم اللہ علیہ وسلمانے اسلام کی تلاہ دندر گرا عقیدہ ابو پکر اوبر اسمان و حلیبہ عقیدہ سنی تو عقیدہ رکھتا یا نالے ماردر رہا عقیدہ عقیدہ بولو بولو سارے بولو عقیدہ پرانا رکھنے اور حضرت گرامی توجہ کرے آجے ہر چیز زمانے دن نمی لگو تے مزہ آئے گا لیکن جنہ عقیدہ پرانا رکھو گے اونا لطف ہے اونا لطف ہے آج سانو کچھ اے جاندہ ہے سانو کچھ اے جاندہ ہے اے ملاد کتے لکھے ہیں ملاد کنے میں منایا ہے ملاد دا حکم کنے دیتا ہے اے چھڑیا کنے لائیاں نے اے چراغا کنے کتیاں نے اے جلوس کی نیکنڈے نے حضرتِ گرامی پھر توجہ نل اج کل ویڈ سیپ کے فیس بک دا دورے جنابِ سیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہدی حیاتِ طیبہ جندر انی ورطبہ ربی الول آیا دس سو ابو بکر نے ملاد بنایا حضرتِ عمرِ فاروق نے سمانِ جندر انی ورطبہ ربی الول شریف آیا دس سو حضرتِ عمرِ فاروق نے ملاد بنایا حضرتِ عثمانِ زنی حضرتِ علی عمرتدہ رضی اللہ تعالی انہد زمانِ دنر انی ورطبہ ربی الول شریف آیا دس سو عثمانِ علی نے ملاد بنایا میں کیا چلے آ تینوں تے پتہ ہی نہیں تینوں تے خبر ہی نہیں ابو بکر و عمر عثمانِ علی کا ملاد کی سی تو ویڑن کے صحیح اونہ دی اٹھ بند ہو کے بات کھلنی سی مصطفادِ ملاد جشن پہلے ہو جا نرے رسال نرے رسال نرے تحقیق نرے حیدری نرے غوثیہ حضرتِ گرامی اس کے وقت یہ چلیے اے تے مصطفادی امت میں اندر خلفائی راشدین دا میں نا لیا نا میں کیا کم لیا تو پچھنا پہاں ملاد کدوں تو شروع ہویا تکیدوں تک جاری روے گا ایک گالری میں اپنے گلنی کرتا پیا امامِ قسطلانی نے مواحبِ دنیا شریف کے اندر لکھیا ماں فرمانی لازالہ احل الاسلامی بے احل الاسلامی یختفیلون بے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قائنات اندر جدو تر رب نے بیلہ مسلمان بیتا کیتا ہے او دو دا مصطفادہ ملاد شروع ندر او دا پیا امامِ قسطلانی نے فرمانا لازالہ لازالہ احل الاسلامی یختفیلون بے شہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تو اسلام دا آفاز ہویا اسلام دے ابتدا ہوئی اسلام دے در در بیلہ مسلمان جلا ہویا او دو دلکھے ان تک بلاد امامِ قسطلانی نے فرمانا لازالہ ہمیشہ تو جدو تو اسلام دے ابتدای اغازے اس وینے تو لکھے مصطفادہ ملاد ہو رہے ہیں تکھر پچھو گے کی دو تک ہندہ روے گا دس سال تک دی سال تک ایک صدی جانتی تک دو صدی جانتی تک اندہ پیغام بھی مفتی احمد یارخان آل حضرت مجد تدیر ملت امام احمد رضا نے اتا فرما حشن تک ڈالیں گے ہم پیدائے سے مولا کی دھو مثل فارس رشد کے گلے کرا کے جائیں سنیوں توجہ نہ لے میرا جملہ سن لے آجے اے سنی ہونا سنی دا دوسرا ترجمہ کر لو ملاتی ہونا سنی دا ثانجہ ترجمہ ملاتی ہونا ملاتی یعنی حضور دی ملاتی ماثنہ سجانوالا حضور دی آمد دی جشن دردوالا ملاتی گرامی اے عمل اے جماعت اے نغمہ اے ترانہ اے میدن خلتہ اچھا ہے اللہ دے ولیہ دے رچو سلسل آلیہ نقش بندیہ دے عظیم شہنشاہ حضرت خاجہ عبیداللہ احرار جنتی ولایتی قسمہ زمانہ دھمتا رہا حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبہ شریف دے اندر لیٹھا توجہ حضرت خاجہ عبیداللہ احرار نے کہا کوئی بندہ میرے ارکاباد میرے اوساد بیان کر لگے میں نو ولی بھی کہے میں نو کتب بھی کہے میں نو عبدال بھی کہے میں نو اوتاد بھی کہے میں نو صوفی بھی کہے میں نو اچھا بھی کہے باقردار بھی کہے منصف قزاج بھی کہے لیکن میں نو سننی نہ کہے کہ انہیں میری تعریف بھی کی تھی انہیں میری تحیم کی تھی اور اگر کوئی بندہ میں نو میں نو تانگے دے میرے برد کرداری دی اندازنم میرے احساب سکر کرے ڈاکو بھی کرے چیر بھی کرے رہزن بھی کرے لیکن نالے کرے کھا جاؤ بید الہرار سننی ہے فرمائے منو کانا قد کے منو سننی کرے کہ میں کنا گا انہیں میری تعریف کیتی ہے اوہ تر بیئے عزتہ پیان کر کے منو سننی ہونکہ قدے میرا دشمنے صاحبوں سننی اندہ پتہ میدلے جنہیں خدا بھی پسند کرتا ہے تے خدا دا مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے اور جمیلے قادری نے اندہ تے پورا فلسفہ بیان کر دیتا جمیلے قادری نے اندہ پورا فلسفہ مزاج انداز کردار بیان کر دیتا اور جمیلے قادری کی کہندہ ہے میں تھوڑا اعزاق دیا تھا نو کدھرے میری کارل جیڑی وزنیوں کے روب دے اندر زیادہ ہی پانو مرور میں کر دے جمیلے قادری نے اے سننی ہوندہ مزاج سننی ہوردہ کردار اندہ اشک و محبت کی پرماس ہوندہ ذکر کر دیا جا جمیلے قادری میں اسننی ہوں جمیلے قادری میں اسننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا ناشا پہ گئے گا السلام کو جمیلے قادری نے سننی کی دار بیان کی تا فرمایا ہے زندہ روے گا تو پھر بھی مصطفادیاں نہ تا پڑھ دا روے گا قبر چھ پہنچ کے اٹھ دے گا پھر بھی مصطفادیاں نہ تا پڑھ دے گا میرے امان نے کیا قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گیروں فرشتے کجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن لبا کے واس پہ اگر میں ہور ساتھا جا ترجمہیں نہ کراؤں تو جمیلے قادری نے کیا اسی مرا گئے بھی تے مصطفادیاں نہ تا پڑھ دے اٹھا گئے بھی تے مصطفادیاں یہ صرف سلسلہ آجدہ نہیں یہ سلسلہ بڑا بھولو بڑا بھولو بڑا آؤ میں قرآن چو دسہ کنہ کو پرانا ہے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ دے ولی اللہ دے نبی جتالعبیہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دیو بی لائی اے ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو تحضہ ابراہیم خلیل اللہ نے رب دا حکم مان کے کعبت اللہ دی تعمیر شروع کی تھی کہ کعبت اللہ تعمیر کر دتا یہ تو کعبت اللہ تعمیر کی تا تعمیر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جنہی توان کی جنہی کم کی تا رب کائنات نے اس توان اس عمل قرآن پہ حصہ بنا چڑے قرآن پڑھا سبحان اللہ چلو جیدو میں پڑھا ہوں گا تو تو سی اپنی مرضی نہیں کہنا سبحان اللہ کہ ضرور کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سن کے لئے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے سنن تو پہلے استقبالیت اور تک رسول ہاں رب کائنات نے قرآن درلان فروایا ربنا وَبْعَذْ فِيہِمْ رسولا ممنہم یدعو علیہم آیاتکا وَيُعَنِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِمَّةَ وَيُزَكِهِمْ حضرت ابراہیم خلی اللہ نے کعبت اللہ تعمیر کر دیتا تعمیر کرن تو بعد محمد فروغ بھئی تائم ہے ہو گیا لیکن تیرا شرح دے کے میرا دل کر دے شڑنے نہیں کر کے جانے اللہ رسولت ابراہیم خلی اللہ رسولت ابراہیم خلی اللہ رسولت ابراہیم خلی اللہ راضی بھی کر جانا ہے کیوں حضیثِ قدسی حضور فرمانہ نے رب کا حنافت نے فرمایا مخلوق میرا کنبہ ہے میرا خاندان ہے جن دے خاندان نل پیار کریے خاندان والا خاندان والا جن دے رب دی مخلوق نل پیار کر آگے تے رب دی اور میں رب دوں خوش کر گو آسے صرف تو خوش کر گو حضرت ابراہیم خلی اللہ نے دعا منگی ہے دعا دا ترجمہ سنو رب بنا واباس فیہم رسولا پروردگار آلم سانجے ترجمہ پروردگار آلم کعبہ بنانا میرا کمسی واباس فیہم رسولا انہوں نے عباد کرنوالا واباس فیہم رسولا امید کرنوالا انہوں نے شان کی ہوئے یتلو علیہم آیات کا او آکے تیری آئی کا انہت پڑے وَایُوَا لِمُ حُمُ الْكِتَابَ اَوَا لِمُ حِمْتِ وَایُنَا لِمُ حِمْتِ وَایُنَا لِمُ حِمْتِ وَایُوزَدْوَكِيهِمْ سارے معاشرے نو باق کرتوے انہ کا اندل عزیزن حقیم توجہ کرے آجے توجہ توجہ کرے آجے حضرت عبراہیم خلی اللہ نے اللہ دا گھر بنایا اللہ دا گھر تعمیر کیتا گھر تعمیر کرنی دوان جنہی دوان کی رب نے اس دعا نو قرآن دیا ایک بنا جتا اس دعا نو رب کائنات میں قرآن دے اندر ذکر کر چھڑیا جنہی حضرت عبراہیم نے دعا کی تھی اور دعا کی سی مالا کعبہ بنانا تیرا کام میں انہوں عباد کرنو علیہ رسول کرنا تیرا کام میں عباد کرنو علیہ رسول کرنا تیرا کام میں اور حضرت عبراہیم خلی اللہ نے دعا منگی تیر دعا دے بچ کیتا ذکر مصطفی کیا حضرت عباد کرنو علیہ رسول کرنو سمحان تواقی تی تے دعا دے رسکی کیتا ذکر مصطفی کیتا مصطفی تیر ستہ ذکر کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے فرائض نظر پتہ ذکر کیتا کوئیہ حلیت ابراہیم خلی اللہ نے کائنات والینوں پیغام دتا کائنات والیوں رب کو رزق پانچ منگو رزق ونڈن والا مصطفیٰ پینو منگو حضرت ابراہیم خلی اللہ نے کھر بنا کے دعا منگینا تے دعا دے اندر حضور نے منگیا تے کائنات والیوں نے پیغام دیتا کائنات والیوں رزق پانچ منگو رزق ونڈن والا مصطفیٰ پینے منگو مدفرت منگنا ضروری ہے لیکن پینے اونوں منگو جنڈے دامنچ راب نے پوڑی مغفرت راچ چھنڈی ہے پناہ سے ہے ضرور منگو پینے اس نبی نے تنب کرو اس نبی نے غلام بن جو جس نبی نے فرمایا وَالنَّذِي نَفْسِي بِيَا دِهِ اِنَّ فِي غُبَارِحَا شِفَان مِنْ قُنِّ تَا جس نبی نے فرمایا قسمِ اسطابی جس نے قبضِ قدرتِ اندر محمدی جانے آج راب آج ساڑے سنگئو دہ مزاج رب پتر دے ویتے پھر بھی وہ نہیں بولے لگتا تو آٹے اندر رواج کاٹے آج سنا کے جا مانگا پھر پڑا کے جا مانگا پھر پکا کے جا مانگا پتر دے تھی بھی بیدا ہوتے ملاد نہیں کیتا یا چتنے کل اولاد نہیں امام کسترانی رحمت اللہ تعالی نے مواحقے میں دنیا شریف دے اندر لکھیا بنا کوئی بندہ یا ساری زندگی دعا مانگا دا رہا ساری زندگی رب پھر کائنات کے کولوں سنال کر دا رہا نماز پڑھ کے حاج کر کے روزہ رہو کے دعا مانگا کر دا رہا اندھی دعا قبول نہیں ہوئی امام کسترانی فرمانے نے اپنی اس دعا نو مصطفیٰ دے ملاد دے اندر رکھ دے ایتر ملاد منع کے محفل ختم بات کریں گا رب تیری ضرورت نکورات پہی لے کر دے ہوئی آج کوئی پچھے جی پتر اندہ ہے تا تا تسی ملاد کر دے ہو دکان نمی پاؤتے ملاد کر دے ہو ٹریکٹر لب ہوتے ہیں ایتو آٹی مزاج نکل کرنا ٹریکٹر لب ہوتے ہیں کھیتی دے اندر فصل اچھی ہو جائے تے فیردی پتر تھی امتحان چو پاس ہو جائے تے ملاد کر دے ہو اے لکھیا کتے ہوئے میں کیا کبینیاں تے نو نہیں پلا کتے لکھیا ہے ہاں سنیاں تے غیر اطمان علماء جلاں پیران اعظام جلاں تے نو اسی دسیے کتے لکھیا ہے اے زمین تے نہیں لکھیا نبی عدیم تاریخ جنی سے آئے اللہ سران اللہ نہیں سمجھائی تو اللہ نبی عدیم بولو نبی عدیم نبی عدیم بڑے بڑے توفیدی اللہ نممن والے مسجد برانتے لکھ دینے والن مساجد للہ فلا تدو ماللہ یہ مسجد اللہ باستے اندے بیت اسی فلاتا دو دا مانا جلا کرنے فلاتا بودو کہ انہ مسجد دے اندر اللہ دے لالکھ سے دے عبادت لیکن وہ کرتے ہیں فلاتا سکروں کہ اندے نے مسجد اللہ دیاں انہا دیکھ ذکر بھی صرف اللہ دا ہونا چاہیدہ ہے اندے علاوہ کسیلہ ذکر بھی ہونا چاہیدہ اسی کہ اندے ہیں اسی دادیاں ترفتانو جاننے ہیں پڑے کندے کردار مجاننے ہیں پڑیاں نیتانو جاننے ہیں اچھانیو بنیئے یا امام الانبیاء کے ججل جنبیاء ابراہیم خلید اللہ دی بنیئے اسبان اللہ یا امام الانبیاء تکبیل اللہ یا رسال یا صلی اللہ یا صلی اللہ میں لیا نعرہ ضرور مارے ہیں میں تیلوں سلام نہیں کرنا تیلے نعرے لوں قبول بھی کرنا لیکن میں کہنا چاہنا ترتیب ہو رکھ جڑی سنیوں دی ترتیب جی تنڈی نہ مار نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ تحقیل نعرہ حیدری اور سمجھائیے نعرہ تکبیل نعرہ حالت نعرہ تحقیل نعرہ حیدری نعرہ نعرہ حضرت اگرامی توجہ کریا جی یہ کہہ اندرے اللہ دا کھا رہے ہیں اندر اللہ تو علاوہ کے ساتھ ذکر ہونا نہیں لیکن حضرت اگرامی میں قرآن پڑھے آئے حضرت ابراہیم صلی اللہ نے اللہ دا کار اے ساری مسجدہ قابط اللہ دیئے بیٹیوں نے قابط اللہ انہ دین ماں قابط اللہ مسجدہ دین ماں قابط اللہ ماں کائنات اندر کی تھی جیتے مسجدیں اے قابط اللہ دی بیٹی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حکم رابد ہویا میرا کار تعمیر کرو کار تعمیر کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیری دعا مانگی کائنات نمسیا اللہ دا کھر بناو تے اُن دا افتتا ملاد مصطفیٰ ملات ملکہ چھتا ملات ملکہ چھتا ملات ملکہ چھتا افتتا ملات ملکہ چھتا میا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دسیا اللہ دے خرانی آبادکاری دا ذریعہ ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کریئے نا حضور دا ذکر ترکبونا محمدنا سبحاناللہ سبحاناللہ جنہیں نہیں تھا کیوں بولو ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کرتی ہے رہنا چنگا لگ دائے ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کرتی ہے رہنا چنگا لگ دائے اے سبحان میں رن مل دینا چنگا لگ دائے اے سبحان میں رن مل دینا چنگا لگ دائے اے مسجد نگلی دیچ جا کے نکرے ہو کے بے جانا روز پاک نو تک رہنا چنگا لگ دائے روز پاک نو تک دینا چنگا لگ دائے اے سبحان لگ دائے لگ دائے رن مل دینا چنگا لگ دائے اے سبحان چنگا لگ دائے اے سبحان چنگا کعبت اللہ دی تعمیر ہنڈی رہی لیکن جدو رب چائنات نے اپنے نبی اپنے رسول جب لگ دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ڈیوٹی دائی تے خلیل اللہ نے جتنا رب دا گھر بنا کے سب تو پہن لگ سب کیتا ہے مصطفی ملا دی مصطفی ملا ملا صرف فرقے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملا دی کیتا یا اللہ او عزت والا نبی قلب دے او عزت والا نبی کو نہیں سمجھ جائی عزت والا نبی عزت والا نبی حال دے جسی کیا کہنے وہ عزت والا نبی آگیا اللہ کھال دے کھال دے جسی کی کہنے عزت والا نبی عزت والا نبی رات گرامی توجہ کرے توجہ نا میری گل سنے عقید دی گل میتھ کر جام نقیب معفل صاحب نہیں بڑے خوبصورت انداز لانوں نے بیام کی تھا بڑی تفصیل نہ کی تھا یہ کعبت اللہ ہے دس سو پلاسٹک نہ بنے ہے نہیں بڑے خوبصورت 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 اللہ دا حضرت عبرہیم خلی اللہ نو ہاتھ اچھا کرن دی لوڑ پہن دی سی پتھر سینہ کھول دی 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 اچھا ہو جان دی جدو حضرت عبرہیم خلی اللہ نو تھلے آن دی لوڑ پہن دی دی پتھر آپنے آپنے سکیڑ دی دی پتھر پتھر ہو کے یڑا نبی نو مان نو آج دا کلمہ پڑھن والا نماز پڑھن والا امتی پڑھن والا اور کلمہ پڑھن کے کوئے ماز اللہ سم ماز اللہ اون دی چھ پڑھن چھ کوئی پر نہیں اون دی دو سادھے بھی دو پہ سادھے بھی دو پہ ان دی بھی شادی ہوئی میں کہنا چاہنا کبھی نہیں آ تو انسان بند کے بھی نبی نو نہیں پہچان گیا پتھر تیرے تو کروڑ درجہ اللہ 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 تیرے تو کروڑ درجہ درجہ اللہ 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 سادھے جن نے پتھر نے اچھا بھی ہو کے دس سادھے سادھے بھی دس سادھے چیدوں میرے تھے دھڑے آقا امام اللبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بس سادھت ہوئی حضرت سید عبد المتلی رضی اللہ تعالی حضور دادا جان حدیم کعبہ دندر حرم کعبہ دندر موجود سن کعبہ نے یک دم اپنے آپ بیت آمنا دی طرف جکا دی بیت آمنا دی طرف جکا دی جھک کے کعبہ نے دس کہ جی دعا نبی نے میں بنا کے کیتی سی آج رب کائنات نے اس دعا دی قبول ید اظہار فرمات دی دعا کی دو کیتی توجہ نہ سن یا جی ہر گل ترنم دے اندر دے اندر نہیں کیتی جا سکتی دو ہزار ست سو سال پہلے 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 کینی دو ہزار ست سو سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی رب کائنات نے دعا تی عوض اتبول فرمائی لیکن اس دعا تا اظہار دو ہزار ست سو سال دوبار جناب سیدہ تی تا حضرت سیدہ آمینہ دے شکم دو نور مصطفانو منتقل فرمائے گود آمینہ چکھل کے حضرت عبراہیم خلیل اللہ براد قبول یت اظہار سمار چھڑی آمینہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ دعا کی دی اللہ بنایا میں تعمیر کرنے والا میں انہوں عباد کرنے والا عباد کرنے والا رسول ویتا کر دے ہون تُسے سارے جان دے ولمی چھوڑی گفتگو نہیں میں بلکل گفتگو وائنب کر لگا ختم کر لگا قابط اللہ عباد حضور نے کی کی تا حضور صلی اللہ علیہ مکہ تُل مکرمہ تُل حجرت فرما مدینہ تُل منورہ تشریف لے گئے پھر رب کائنات نوادہ کی تا محبوب تُسی پریشان نہ ہو کیونکہ حضور حجرت کر جان دے مدینہ بل جان دے پیسر لیکن دل قابط اللہ دی محبت عشق بن آل جھوڑے آیا اسی رب کائنات نے فرمایا اے میرے محمود پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو غم زدان نہ ہو ایک وقت آئے گا میں آزارہ صحابہ لکھا صحابہ دی محبت چھوڑ پر کے اندر فات مکہ بنا کے کعبت اللہ جھ پھر چل آل صلی اللہ علیہ وسلم فت مکہ دے موقع دے تشریف دے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف دے اندر تین سو سٹھ بٹس انہیں تین سو سٹھ بٹس حضور صلی اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک صحابہ حکم دیتا بہت کڑو بہت کڑے گئے کچھ بہت کعبت اللہ دی دیوار دینا اٹھے لگے ویسان کریم آقا صلی اللہ نے علی مرتضی شیر خدا مشکل پچھا سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں بول دینے کچھ چھوٹے نہیں بڑے 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 نہیں علی مرتضی پیر مننے صرف سنیوں نے مننے باقی دنڈی مار کے مننے حضی پکے مننے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نم کریم آقا صلی اللہ علی ادھر آؤ میرے کند آتے چڑھو بہت اتارو بہت اتارو علی حضور غلام بینے امتی بینے کلمہ پڑھن عدب آڑے آیا عرض کیتی یا رسول اللہ علی دی جرت کی ہوئے کہ نبوت کند آتے چڑھ جائے انہیں رات گرامی میں اس قالت پوری ذمہ دار پیرا دیکھ جا آگا کریم آقا صلی اللہ علی آتے بارغا در حضرت سیئر علی ارز کیتی یا رسول اللہ میری مجال نہیں میری طاقت اور حمد اور جرت نہیں کہ میں نبوت کند آتے جار جائے یا رسول اللہ علی دی کند منتظر نبوت قدم علی دی کند آتے دی کریم آقا صلی اللہ علی تیری خواہش چنگی تیری عرض چنگی تیرے تمامنا چنگی لیکن میں نگاہ نبوت نلوی نا پیام تیرے کند نبوت نپار نہیں چوک سکتے تیرے کند نبوت نپار ہے ادھر حضور نے فرمایا لیکن غار صور موقع تھے حضرت ابو بکر صدیق حضور نال نال نے سفر جی ناج نے غار صور دی چڑھائی آئی تی حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ مصطفیٰ دن در عدب نال احترام نال عقید نال پیار نال اور خلامی تے عزاز و شرط نال عرض کی تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نو برداش نہیں ٹوانڈے قدم مبارک تے اندر تقنیف ہو جائے ابو بکر منتظر سواری باستے تسی میرے کندی آتے سوار ہو جائے سوار اللہ اپنی بیغانی کتاب جو دوس ہو کریم آقا نے ایک وریوی فرمایا ہوئے ابو بکر تیرے کندے نبو ود پار نے جو تیرے بلکہ کریم آقا نے سواری فرمائی اور سواری فرمائی کائنات ابو بکر تیرے مصطفی آواز تیرے مصطفی ابو بکر تیرے کندی آواز تیرے عقیدہ اہل سنت سڑھا کیئے عقیدہ اہل سنت جڑا نبی تیرے کندی آتے جڑے آ اسی اونی سلام کرنے آ اور جن کندی آ کے نبی جڑے آ اسی اونی ہی زت صحابہ مصطفی دیوی نوکر صحابہ مصطفی دیوی نوکر آتے علی دی آقا ابو بکر صدیق دیوی بلکہ ساڑھا تیرے ساڑھا تیرے سنی دی پہشان تیرے سنی یقید رب دائے مصطفی کے صحابہ سنی سنی تیرے سنی یار بار ری ری دی تیرے کیا آ رب اللہ اللہ اسی کوئی کہنا کیا بات کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو بارہ تو سویٹا پہ گئی یہ میں اتنی کہندہ زیادہ تھے تھک تھے گئے تھک یار نے سفا کے سمارہ سبیم درم پیار بار نبی تیری کیا بات ہے تم نے سب کچھ لتایا رہے گو صفا رب نشار نبی تیری کیا ہمیں گھر میں دسیا ہون تو بچوں کرائیے پہلو تمہیں دسیا کہ ازل تو حضورتہ ملاد ہے پھر میں اختصار کرکے دسیا کہ اللہ تاکھر تعمیر کرکے حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے ملاد بنایا کہ خون میں اید اصلا گا کہ جن دی آبادی واسطے جن دی رونک واسطے حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے دعا کی اس کعبہ نے بھی حضورتہ ملاد بنایا حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے بھی حضورتہ ملاد بنایا پھر میں اختصار کرکے دی رونک واسطے جس دے گھر دے اندر ہندیرہ ہوئے جس گھر دے اندر تاریخی ہوئے جس گھر دے اندر گھندگی ہوئے اگر گھندگی کڑ دیتی جائے ہندیرہ ہو جانے سے مدل جائے یہ دس سو کارک ہو سمدھا ہے کہ نہیں کعبت اللہ دے اندر کنے بہت کنے بہت اور تین سو سٹھ بہت نانو مار کڑ کے سٹھن والا بالا تیرت میرا لجوال نبی محمد مستفیٰ تیرت میرا لجوال نبی محمد ہوئے کاب ٹھنو پاک کرنوانا ساڑا نبی کاب ٹھنو پاک کرنوانا کہ سارے کا نبی کاب ٹھنو پاک کرنوانا اسی کون حضور دے امتی کلمہ پڑھنوالے صدرت گرامی سارے نیک تے نہیں تجھے تو سارے نیک ہو جنہیں ملاد چاہیو نیک یوں نہ ہے ملاد چاہیو نیک ہے کیونکہ محصومت اللہ دے فرشتے نے اللہ دے نبی نے بندیاں کنو غلطیاں بندیاں کنو غلطیاں لیکن رب نے مصطفیٰ کالکے سانو عزت عطا کر دیئے اے شان عطا کر دیئے بندیو جتو غلطیاں کر لگو اپنے غناء نہ بیکھا دے مصطفیٰ دا دامت پکڑ کے میرے بوں پہ تیانہ کھوٹا کھوٹے تمہاں برس دینا محمد تے خدا زمین تو لے کے آسلون دیئے بلندیاں تک شرک تو لے کے غرب تک دریاں دے پانی دے کترات تک ریت دے سریاں تک درختہ دے پتیاں تک کسے دی ہو بندے دے غلطیاں لیکن عقیدہ صحیح ہوئے رب نے انگل نے مصطفیٰ خاتمہ نبی ہین من میں ختم نبو فتہ عقیدہ رکھیں تو رب نے مشان عقیدی certains ان میں خنا چکاری ہو امر واسطے یا حج واسطے مکہ دور جار مکہ دور جار سور فرمان دیں جن میں بھی میرے عمتی دیں گناہں سے عنا hold صحیح لگين مانوے رب نے ایک من جن مصطفیٰ نوفانو خاتم النبی ہین من کے تے کعبہ دے پہنی نظر پاوے نظر پلت کے پاٹ جائے گی رب ہون دے گناہ سارے گناہ رب ہون دے گناہ جننے بھی گناہ کعبہ نو رب نے اے شرف دکتا احساس دکتا کہ ہون دی درو دیوار کے نظر پاؤ تے کعبہ ویکھڑ والے دے گناہ چوس لیندہ ہے معاف کر دیندہ ہے جنہیں گھونی پیٹ تو کٹ کے تو دیوار چھکا لے چھکا لے چھکا مللہ میں نتیجہ کر لگا جیڑا مہنو تے تینوں پاک کرے گناہ ماں تو سارے گناہ اے سارہ کعبہ جیڑا تینوں تے مہنو گناہ ماں تو پاک کرے تیرے تے میرے گناہ ماں آف کرے اے سارہ کعبہ تے جیڑا کعبہ نو پاک کرے تو کعبہ داوی کعبہ داوی کعبہ داوی اسے واسے اللہ حضرت مجدد دیر ملت امام احمد الادان چکے نے چھڑیا حالی اللہ حضرت نے تابہ کہنے حضرت مجدد داوی حضرت مجدد داوی حضرت مجدد داوی کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ سارہ کعبہ کعبہ بنایا اور کعبہ تو اللہ نو بنانوالے نو بنایا من حضرت تو پہلے جنہیں نبی نے حضرت تو پہلے حضرت خاتم نبی سب تو آخر نبی نے حضرت نے فرما لا نبی یعبادی میرے تو بات کوئی نبی آسکیا حضرت تو پہلے نبی کہنے حضرت رب کائنات نے بغیر باب پیدا فرمایا انہیں بلاد سناتے ہیں دو چملے دن نہیں ٹلی سب 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 س بولو س س بلاد س لگا حضرت قرام حضرت عصر روح اللہ نے اپنی قوم جنگر قوم نو بلایا پہلے نبی دی یہ قوم صن انہ واس قرآن نے نفس حواری استعمال فرمایا ہے حواری اور انہ دمتلا کیے انہ نبی یہ قوم حضرت عیسی علی 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 السلام نے اپنی قوم نگلایا اپنی امت نگلایا اسے گناہ کے کہنے لگی رب کائنات نے جس کام واسطے جس عمل واسطے یڈی جوٹی میری لاغ لیے لیے میں قوم نگلا سنو 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 احمد میرا حان اس کا محاصل کہ جنہ نبی آخر زمان ہوئے گا خاتم نبی ہین ہوئے گا اونتیاں ناک پڑھ نماز رب نے عیسی نبوت عطا کر گل عطا رب عطا 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 اپنے قوم نبولایا پوری امت نبولایا حضرت عطا 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 نے خود واض فرمایا بلا تشبیح و تمثیل جو میں تسی بیٹھے ہو میں تقریر کرنا پہ ہوں بلا تشبیح و تمثیل اس سے در حضرت عطا 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 ممبر تے تقریر تردوا سے کھڑے ہوگئے سامنے پوری قوم کھڑی ہوئے حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ مسلم فرما لگے جس نبی عظمت آت بشارت دین واسد رب نے محل لیا اس نبی دی شان دس آ اللہ اے اللہ دی نبی دس ہو حضرت عیسیٰ اللہ نبی مسلم 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 لگے بس میں دو جملے جو نسل لگا ان دش شان کی عالم شباب جو ان دش شان کی ہو گی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرما جدو پگوڑے دے اندر ہو جدو پگوڑے دے اندر اللہ دا نبی بن کے آئے گا ہو گا چند ان نور یا دے گا نہیں جملہ سنے چند و نور یا دے گا اور جدو عالم شباب جو گا انگلین جن دے تو ٹکرے کر کے ہوتا اللہ 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 تقریر مکمل ہو گئی حضرت عصہ روح اللہ نے فرما اپنے روڑے چو گا جن و نور لور یا دے گا جن و نور چند و نور عالم شباب جو گا چند و اپنی مٹھیاں دندر بھل کر لے گا چند بھو ٹکرے کر لے گا پینڈو والے کسی دانفیو کیوں دیندیا نے لوری دادیا کیوں دیندیا نے لوری اس واسطے دیندیا نے پتر پترا روندہ ہوئے تے چوپ کر جائے لوری دینو والا بودو ہی لوری دیتا جنہا پتر کول ہوئے پتر نیڑے ہوئے پتر نیڑے ہوئے قدیب دانتی نے اس کبرش بیکے پتر دوسرے محلے ہوئے لوری نہیں دیتی قدیب ماں نے اس کبرش بیکے پتر دوسرے کبرش ہوئے لوری نہیں دیتی دانتی بھی جان دیے نانی نہیں جان دیے ماں نہیں جان دیے میری لوری میرا پتر پتر سنے گا نہیں لوری دین دا خیدہ کیے حضرت ایرامی توجہ کرو حضرت ایس روح اللہ نے مستفادی نات پڑی مستفادی ملا کیتا مستفادی ذکر کیتا تکنی اچھی شان گا کیتا چند دو چالیس ہزار نیرتی مساخت ہو گا چند آسمان دیا پھلتیا دے لوری دے گا آمنا دلال پنگون چپہ گے میری سن دے گا تقیدہ اہل سنت حضرت عیسی روح اللہ نے امت روح اعتاف فرما فرما اور نبی ایڈیا شانہ والے ایڈیا عظمت والے ان دی سماعت ایڈی تیزے پنگون چوہ دے دے لنک چالیس ہزار میر دی مسافر سے چند بولے دی آمنا دلال پنگون جسر لیندہ امت بندی عصدی زمین پہ بولے نائنا دلالی محمد حضرت جسر لیندہ اللہ نائنا 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 تکبیر نائنا رسالت نائنا رسالت نائنا تحقیق نائنا حیدری نائنا غوثیہ گویا چند نے بھی حضور دا ملاد پڑھیا تکیمیں پڑھیا ان دا ترجمہ کسی عاشق ہے انجھ کر چڑھیا ان تسی پڑھو یا نہ پڑھو میں پڑھ کے ثرف مفتگو ختم کر دینی ہے دے تسی اگی اکبری عظمت صدیق اکبر تکیا ہے تیری کیا بات ہے عظمت مصطفیٰ تکین ہے تیری کیا بات ہے سان والا تائم ہو گیا چوپنی رہنہ کہن ہے کیا بات ہے یہ اتصار نبی مہترم مگر سرور بیان دیر کا خطیب اچھا بولے تو تو نو ٹھنڈ پہی دیئے لیکن سامین اچھا بولن تو خطیب نو ٹھنڈ پہی دیئے بیماری دیا لگی دیا لگی دیا لگی پورا سوا کے ساتھ تقریز کر گیا پانو بے کے تو ہنو میرے نہ ساتھ دیونا کیا رکیز کیا بات ہے شیئے ہے اگر سے کچھ لگی دیا لگی دیا لگی mourning و Pip drie دیا لگی 구 passions ichts Bijم جسر و مسئی دیا لگی 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 رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حدیبِ خدا تیری کیا رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حدیبِ خدا تیری کیا تیری بولی نہیں سنڈا ہوئے گا ایسا تو صحیح جس امتی دی کال حضور سننے ہیں امتی بولے تو حضور سننے ہیں میرے پچھے نمازہ پڑھ دیاں دیکھ کے چانو نو پرد کے بھندیاں دیکھ کے سورج نو پلک دیاں دیکھ کے درختانو چڑھا پٹھ کے میرے کال آن دیاں دیکھ کے پتھرانو کلمہ پڑھ دیاں دیکھ کے ابو بھکر عمر کسی کہیں دیکھے سو یا رسول اللہ تو عطیق کیا بات ہے آج صدیاں گدر جانتا بات میرے امتی کتنا میں بھی بیٹھیاں نہیں بیٹھیاں میری عظمتہ سنگ کے دیکھ کے پہنیں کیا بات ہے شاہر اللہ شاہر اللہ شاہر اللہ شاہر اللہ ان کا وہ ناجندی حضور سلدے پہنے شاہر اللہ دادی قسمیں کسی آج کہیں دے پہو کیا بات ہے میدانِ حشر کے حضور رحمت چھکا کے کہنگے میرے امتی تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبیم و عرب ہے بگر سرور بیان چھاننا اونی چاہی دیا آخر دائیں دے پہنے سرور بیان تیری کیا بات ہے رحمت دو جہرا ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے